السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہتا و اشہدو اللہ الہیلی اللہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول عمباد آج بات کرنی ہے زلہج میں تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقیت پر دیکھیں زلہج کی جو تقبیرات ہیں یعنی پہلے عشرے میں یا ایام تشریق میں تو کئی علماء کے ہاں آپ کو ملے گا کہ وہ ان تقبیرات کی دو قسمیں کرتے ہیں ایک تقبیرات مقیت اور ایک تقبیرات مطلق تقبیرات مقیت کیا ہے تقبیرات مقیت سے ان کی مراد وہ تقبیرات جو نمازوں کے بعد کہہ جاتے ہیں یعنی ان کا کہنا ہے کہ جیسے نماز ختم ہوگی تو نماز ختم ہونے کے بعد یہ تقبیرات ہم کو کہنے ہیں بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں یعنی پہلے سے نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں ان اذکار کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر دینا ہے یعنی پہلے یہ تقبیرات کہیں گے اس کے بعد اذکار یعنی عام دنوں کی طرح سے اذکار نہیں پڑھیں گے لیٹ میں پڑھیں گے تو ان تقبیرات کو کہتے ہیں تقبیرات مقیت یعنی فرد نمازوں کے بعد یہ تقبیرات کہنی ہیں اور تقبیرات مطلق یعنی ان کے علاوہ دیگر اوقات میں جو تقبیرات کہنی ہیں ان کو تقبیرات مطلق کہتے ہیں یعنی جن کا کوئی خاص وقت نہیں ہے تو آپ کے سامنے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو تقسیم ہے تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقیت کی اس تقسیم کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شیخ ابن عثمین رحم اللہ نے کہا ہے جیسا کہ ان کے فتاوہ میں ہے جل سولہ صفحہ دو سو ایک سٹھ پر کہتے ہیں لم یارد عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نس سحیح صریح فی باب التکبیر المقیت لیکنہو آثار وجتہادات من العلماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح صریح نس تقبیرات مقیت کے بارے میں وارد نہیں ہے یہ کچھ علماء کے اجتہادات ہیں ان کے اقوال ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اور شیخ البانی رحم اللہ نے تو باقعدہ اس کو بیدعت کہا ہے نعنی تقبیرات مقیت کو بیدعت کہا ہے کہ فر نمازوں کے بعد کے وقت کو خاص کر لینا تقبیرات کے لئے اور باقعدہ اس کو ایک ٹائٹل دینا تقبیرات مقیت یہ بیدعت ہے شیخ البانی رحم اللہ نے اس کو بیدعت کہا ہے تو حقیقت میں یہ ایک چیز ہے جو رائج ہے بعض علماء کی ہاں بھی عوام میں بھی یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقیت کی کوئی حقیقت نہیں صرف تقبیرات ہیں بس عشرِ ذلہج میں اور ایامِ تشریف اسے کسی بھی وقت کے ساتھ مقیت نہیں کرنا ہے جب چاہیں آپ جہاں چاہیں آپ بڑھ سکتے ہیں اور بعض اثار میں جو یہ مل جاتا ہے کہ کسی صحابی نے نماز کے بعد تقبیر کی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ تقبیرات مقیت پر عمل کرتے تھے اور نماز کے بعد ہی لازم پکڑتے تھے اس کو بلکہ وہ تعلیم کے لئے تھا بتانے کے لئے عادت ڈالنے کے لئے تھا چنانچہ ابن عمر ازلوں کے بارے میں آتا ہے الموجم الكبیر امام پبرانی کی کتاب جل 12 صفحہ 267 پہ دیکھیں آپ اس کی سنت صحیح ہے ان سے منقول ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تنہا تنہا نماز پڑھتے تھے فی ایام تشریق ایام تشریق میں لَمْ يُقَبِّرْ دُبْرَسْلَات تو وہ نماز کے بعد تقبیر نہیں کہتے تھے یعنی تنہا نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد تقبیرات نہیں کہتے تھے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ تنہا پڑھ رہے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں چلو بتانے کے لئے کسی نے کہہ دیا لیکن اب اس کو بنیاد بنا کے تقبیرات مقید کا نام دے کے اور باقعدہ اس کو یہ کہہ دینا کہ نماز کے بعد یہ ایک اہم وقت ہے تقبیرات کے لئے یہ بے بنیاد بات ہے بلکہ اگر اس کو کوئی مستحب سمجھتا ہے تو یہ بدات ہے جیسا کہ شیخ علبانی رحمہ اللہ نے کہا ہے صحیح بات ہے کہ تقبیرات مطلق تقبیرات مقید یہ کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تفصیل سے ایک میرا مضمون ہے جو ہمارے رسالہ آل سنہ میں چھپ چکا ہے انٹرنیٹ پہ بھی لوڈ ہوگا مضمون آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقید کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے ہم ذلہج کے ابتدائی اشرے میں یا پھر ایام تشریق میں جب ہم کو توفیق ملے جب چاہیں ہم تقبیرات کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ